سی بخاری باب کئی فیقبض العلم انتزا عن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عن راوی الحدیث ہیں حدیث نمبر ایک سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ایک دم بیق جنبش قلم علم کو نہیں اٹھا لیں گے بلکہ اللہ رب العزت علماء کو اٹھا لیتے ہیں اور علماء کی وفات سے گویا کہ علم اٹھ جایا کرتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتخذ الناس جو حالا رؤوسا لوگ جاہلوں کو اپنے سردار بنا لیتے ہیں اور پھر ان سے سوالات پوچھتے مسائل پوچھتے ہیں وہ جاہل سردار بنتے ہیں گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں علماء کا اٹھ جانا اور مسلسل ان کی وفات کی خبروں کا آنا نہایت افسوسناک معاملہ ہے عالم اسلام کا نقصان ہے امت مسلمہ کا نقصان ہے بلکہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کا اٹھ جانا انسانیت کا غیر معمولی ناقابل تلافی خلا اور نقصان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اللہ والوں کی وجہ سے دنیا اور اس کی رونقیں قائم ہیں اللہ والوں اہل علم و دانش اور علماء کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو برقرار رکھا ہوا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ اللہ کہا جانا بند ہو جائے گا تو پھر اس دنیا کے اندر قیامت قائم ہو جائے گی اب یہی صورتحال پیش آتی چلی جا رہی ہے اہل اللہ اہل علم و دانش اور پکے عقیدے والے وہ جو نہ خود گمراہ نہ دوسروں کو گمراہ ہونے دیتے ہیں صالح العقیدہ متقی زہاد پرہزگار دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اندھیروں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ایک پر ایک دیا بجھتا چلا جا رہا ہے علماء کا اس طریقے سے مسلسل جانا ہم سب کے لیے نہایت تشویشناک انتہائی افسردگی کا عالم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام اسلامیان پاکستان سوگ اور سکتے کسی کیفیت کے اندر ہیں اللہ رب العزت اس نقصان کو کم سے کم فرمائیں ختم فرمائیں نعم البدل عطا فرمائیں اور امت مسلمہ کو اپنے علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں جو علماء زندہ سلامت موجود ہیں ان سے استفادہ کیا جائے ان کے وجود کو غنیمت سمجھا جائے ساتھ ہی ساتھ میں اس موقع پر خاص طور پر حت مولانا مفتی نعیم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں میرا ان کے ساتھ تعلق رہا بالخصوص میرے حضرت والد صاحب دامت برکاتم العالیہ کا ان سے کوئی تقریبا پچاس سال کا تعلق رہا اللہ رب العزت میں مفتی نعیم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک جامعہ کامالات شخصیت کے طور پر انہیں زندہ سلامت رکھا تھا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں اور عام عوام الناس میں ان کی شخصیت کے کئی پہلو اجاگر نہیں ہو سکے کئی ان کی شخصیت کے ایسے ذاتی پہلو ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں آئے کون ہے جو آج اتنا بڑا ادارہ چلاتا ہو اور دس پارے کم از کم یومیاں تلاوت قرآن کا معمول رکھتا ہو مولانا مفتی محمد نعیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے ارد اگرد رہنے والے قریبی افراد اور میں نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا یومیاں آٹھ پارے دس پارے قرآن کریم کی تلاوت کا معمول تھا اور قرآن کریم کا عشق ان کے رگ و پہ کے اندر سرائط کر چکا تھا جس کا اندازہ کیسے ہوتا ہے حضرت قاری عبدالحلیم صاحب رحمت اللہ علیہ جو مفتی نعیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد تھے قرآن کے عاشق میں نے خود ان کو اپنی آنکھوں سے ایک مرتبہ دیکھا کہ ہمارے جامعہ صفحہ میں وہ آتے ہیں قرآنی کمپیوٹر طلبہ کے ساتھ آ کر کے مذاکرہ کیا کرتے تھے قاری عبدالحلیم صاحب رحمت اللہ علیہ قرآنی کمپیوٹر طلبہ سے امتحانات آ کر لیتے تھے اور گھنٹوں ان کے ساتھ بلکل فرش پر زمین پر بیٹھ جایا کرتے اور پھر جب واش روم جاتے ہر وقت چونکہ ان کی زبان قرآن کریم کی تلاوت سے معامور ہوا کرتے تو واش روم جانے سے پہلے باقاعدہ زبان کو یا تو دانتوں میں پیس دیتے یا انگلی سے پکڑ لیا کرتے تھے کہ یہ زبان قرآن کی تلاوت میں ہر وقت چلتی رہتی جب ان کا انتقال ہوا اس وقت بھی ایمبولیس اور گاڑی کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہے تھے حقیقی معنی میں عاشق قرآن تو یہ جو قاری عبدالحلیم صاحب رحمت اللہ علیہ کا عشق قرآن تھا یہ عشق قرآن مفتی نعیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے اندر منتقل ہوا وہ پکے پختہ آلہ درجے کے ایسے حافظ القرآن تھے کہ جومیاں آٹھ دس پارے تلاوت قرآن کے علاوہ رمضان میں پرانا ان کی زندگی کا معمول رہا پانچ روزہ چار روزہ چھے روزہ تراوی کے اندر قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے آج اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مسروف ہوں تو ان سے زیادہ مسروف کون ہو سکتا ہے جو اتنا بڑا ادارہ چلاتا ہو پھر ساتھ ہی ساتھ دستر خان کی سخاوت حدیث کے اندر آتا ہے جو دس افراد کو کھانا کھلائے اللہ رب العزت اس کی جنت کے اندر دعوت فرمائیں گے ان کا فجر کا نماز کے بعد کا ناشتے کا دستر خان کراچی میں مشہور تھا بے شمار علماء آ رہے جا رہے دستر خان پر بیٹھ رہے یہ وہ شخصیتیں جو کھلا کر کے خوش ہوتی ہمیشہ دوسروں کو کھلانے یہ کھالو یہ چیز کھالو یہ چیز کھالو اللہ نے ان کو وسیع دستر خان اتا فرمایا دستر خان کی سخاوت یہ ان کے ایک غیر معمولی صفت تھی اسی طرح لوگوں کے کام آنا مدد و نصرت کے لیے کام آنا میں ان سے کئی دفعہ کہا کرتا تھا حضرت آپ کے پاس جب بھی کوئی کام لے کر آتے ہیں آپ اس انداز سے بھی ہے کرتے ہیں گویا کہ آپ کام کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ جان چھوڑاتے ہیں وہ کام کے لیے انتظار کے در بیٹھے ہوتے تھے غریب ہو امیر ہو چھوٹا ہو بڑا ہو خصوصاً علماء کے کام ہم تو ایک طرح سے ایک احسان فراموش قوم ہیں ہمارے عوام میں بھی خواست میں بھی لیکن سچی بات یہ ہے کہ کتنے مدارس کے محتمیمین نازمین مدارس کے علماء کے فسے ہوئے وہ کام کروایا کرتے تھے کئی مدارس کی زمینوں کے مسائل مساجد کے مسائل وہ انہوں نے حل کیے بہت سارے لوگوں کو ہمارا ذہن اور ہماری یاد داشت بھی کمزور ہے کیا لوگوں کو وہ یاد نہیں کہ کراچی کے دو تین گوڑے اور ان کی ایک معزز اور مخصوص فیملی جھوٹے منشیات کے کیس کے اندر سعودیہ کے اندر پکڑے گئے تھے کون تھا جو ان کو ریکور کروا کے آیا تھا ایک لمبی طویل میڈیا کی جنگ لڑی سفارت خانوں کی جنگ لڑی اور مسلسل سعودی حکام کو قائل کیا انہیں بار بار متوجہ کیا اور سعودیہ کے اندر منشیات کا صرف اور صرف اس جرم کا ایک ہی بدلہ ایک ہی سزا سر تن سے جدہ وہاں پر تو یہی معاملہ سر قلم کر دیا جاتا ہے لیکن پتہ نہیں کتنی انہوں نے جنگ لڑی اور وہ خواتین اور وہ بوڑھے جو کراچی کے رہنے والے اور معزز لوگ تھے وہ باقاعدہ مفتی نعیم صاحب رحمت اللہ علیہ کی کوششوں سے بچ کر کے یہاں پر آئے یہ کیا بھول گیا ہمارے لوگوں کو اندرون سندھ میں وہ ہندو لڑکی جو مسلمان ہوئی اور مسلمان ہو کر کہ اس نے پناہ کہاں آ کر کے طلب کی اور اس کے کیس کے سلسلے میں سپریم کورٹ تک کے معاملات اور صرف ایک نہیں کئی خانوادے کئی غیر مسلموں کو مسلمان اور ایمان کی دولت سے سر پراز کرنا ان پر پوری کتابیں لکھی گئیں مفتی محمد نعیم صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ خاصہ تھا اسی طرح حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب رحمت اللہ علیہ دوسروں کی مدد اور نصرت کرنا دوسروں کے لیے ہمیشہ کام کرنا فکر مند رہنا اور پھر خاص طور پر خاص طور پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب میں عربی کے عدیب ہوں تو مفتی نعیم صاحب مقامات کے کئی مقاموں کے حافظ سے ماہر عدیب عربی قرآن کریم کے سچے عاشق قرآن ککری گراؤن کھڑا مارکیٹ کھارہ در کے اندر کسی زمانے میں قرآن کی محفل کرایا کرتے تھے بن نوریہ کے اندر قرآن کریم کی محفل کرایا کرتے تھے بخاری کے مضبوط مدرس اور ماہر استاذ تھے اللہ رب العزت نے غیر معمولی صفات سے ان کو نوازا اور ان کے جامعہ بن نوریہ کے فضلہ لاکھوں کی تعداد میں امریکہ یورپ افریقہ وستی ایشیای ریاستوں تک دینی خدمات انجام دے رہے ہیں برطانیہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں تنزانیہ اور افریقی ممالک میں خدمات انجام دے رہے ہیں یہ سارے کے سارے لاکھوں شاگرد متوسلین جامعہ بن نوریہ ان کی صالح اولاد اور اسی طریقے سے جامعہ بن نوریہ کے تمام شوجات اور ان کی تمام سماجی خدمات انشاءاللہ ان کے لئے عظیم صدقات جاریہ ہیں ہم جامعہ صفح سیدہ باد کے تمام اسادزہ و طلبہ جامعہ بن نوریہ کے غم کے اندر شریک ہیں ان کے صاحب زادگان اہل خانہ اور ان کے اسادزہ و طلبہ کے غم کے اندر شریک ہیں اسی طرح ابھی شاید ان کی زندگی کا آخری خطاب جامعہ صفح کی شاخ صدیق اکبر کے اندر ہوا اس میں انہیں آ کر کے تفصیلی خطاب کیا ان کا ایک نزاج تھا کہ وہ جلسوں کے اندر یا پروڑاموں میں بہت زیادہ دیر تک نہیں بیٹھتے لیکن الحمدللہ ہم سے اتنی محبت فرماتے تقریبا اکثر ختم بخاری کے موقع پر تشریف لاتے بیان کرتے اور بغیر کسی لمبی چوڑی تحریک یا دعوت ناموں کے بس ایک فون پر ہی محبت کا معاملہ کرتے تشریف لائے کرتے تھے ساتھی ساتھ مجھے اس بات کا بھی بہت غم ہے کہ وہ میڈیا پر اسلام کے اہم ترین ترجمان تھے ہمارا ذہنی معاہدہ تھا کئی سارے معاملات پر ہم مشترکہ موقع پر اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے وہ مشورہ کیا کرتے تھے دن میں کئی دفعہ دس دس مرتبہ بھی فون کالز آیا کرتی تھی اللہ رب العزت انہیں جوار رحمت پر جگہ اتا فرمائے مولانا مفتی محمد نعیم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا درسِ قرآن ڈاٹ کام سے بڑا گہرا تعلق تھا درسِ قرآن ڈاٹ کام پر بھی کئی دفعہ ان کے پروریم نشر ہوئے محبت پرماتے تھے یہاں کے درسِ قرآن ڈاٹ کام کے کار کنان اور انتظامیہ سے بڑی محبت پرماتے تھے اور آمد و رفت تھی آنا جانا تھا درسِ قرآن ڈاٹ کام بھی ان کے وفات کے اور سانحہ ارتحال کے اچانک سانحہ ارتحال کے اس غم میں ان کے صاحب زادگان اور ان کی پوری فیملی اور تمام جامعہ بن نوریہ کے ساتھ شریک ہے اور دل سے دعا گو ہے اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے ان کے صاحب زادیت مولانا نعمان نعیم صاحب ہمارے برادر عزیز اللہ رب العزت ان کے مشن کو انہیں آگے جاری و ساری رکھنے کی توفیق اطا فرمائے اور ان کی تمام دینی خدمات کو اپنے دربار بے شرف قبولیت اطا فرمائے